حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ زید بن سعانہ نامی ایک یہودی تھا جس کو حضور نے کرز دینا تھا آقا کریم علیہ السلام دو جہان کے مالک ہیں لیکن حضور کا فقر اختیاری تھا آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں بسا اوقات کتنے کتنے دن چولا نہیں جلا کرتا تھا حضور ادھار لے کر کے لوگوں کی مصیبتوں کو بھی دور کرتے اور گھر کا چولا بھی باز قات ادھار لے کے گرم کرنا پڑتا آلہ حضرت فرماتے ہیں مالکِ کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہان کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں تو کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام زید بن سعانہ ہے اور یہودی ہے اس نے حضور علیہ السلام سے کرز کا تقاضہ کیا لیکن تقاضہ اتنے سخت انداز سے کیا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی کمیس کو پکڑ کے کھینچا بھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو بڑے گھور کے اس کی جانب دیکھا اور اس کو پیچھے اٹھاتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آرہی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہے اور میں تیرے سامنے موجود ہوں تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا عمر مجھے تجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی ذرا غور کیجئے حضور علیہ السلام کی اس صیرت کے انداز کو ایک شخص آ رہا ہے اور حضور سے سختی کر رہا ہے ابھی حضور کو کرز لٹانے کی جو تاریخ ہے اس میں بھی چار دن باقی رہتے ہیں اور وہ ناجائز سختی کر رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو گھورا اور سختی کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے تیرے سے اس بات کی توقع نہیں تھی تمہارا کام تو یہ تھا کہ مجھے حسنِ ادا کی تلقین کرتے کہ اچھی انداز سے کرز واپس کرو اور اس کو جو ہے وہ نرمی کی تلقین کرتے اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرما اس کا کرز ادا کر دو اور اے عمر جو تم نے اس کو گھورا ہے اس کے بدلے میں بیس ورس زیادہ کجوریں بھی تم اس کو دوگے تو زید بن سانہ نے جب حضور علیہ السلام کی اس صیرت اور اس کردار کو دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیس ورس اس کو کھجوریں دے رہے تھے تو اس نے حضرت عمر کو بتایا کہ میں یہودی ہوں اور میں نے تو رات کے اندر نبی آخر زمان کی شانی اور عظمتوں کے بیان کو پڑا ہے یہ بات ابھی رہ گی تھی باقی ساری نشانیاں میں نے حضور میں دیکھ لی تھی اب یہ نشانی رہ گی تھی آج میں نے یہ بھی دیکھ لی اور پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر حضور قابدی غلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا اور مجھے کھال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا مجبوراً مجھے کھال اتارنا پڑی تو حضور گزرے تو مجھے دیکھا کہ معاذ بن جبل کو کھال اتارنا نہیں آ رہی تو حضور رک گئے اور آقا کریم نے فرمایا معاذ ٹھہرو ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی وہ کھال اتاری اور پھر مجھے فرمایا معاذ ایسے کھال اتارا کرتے ہیں آج ہم اپنے بڑے پن کو اور اپنی عظمت کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹشو کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پکڑ سکتے اور وہ بھی پکڑانے کے لیے ہمارے پاس ایک خادم موجود ہوتا ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی صیرت کی سادگی کا حسن اور جمال یہ ہے کہ حضور اپنے کپڑوں کو خود مرمت کر لیتے ہیں اور اپنے دیگر کام خود کرتے ہیں اور بطیبے خاطر کرتے ہیں اور اس میں کوئی چیز اپنے لیے شرمندگی کی محسوس نہیں کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی پایا ہے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی صیرت یہ ہے کہ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے زمین کے اوپر حضور بیٹھ جایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں وَيَا تَعْمُوا اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھوک کر کے کھانا کھاتے فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو قابط اللہ کے سہن میں کھڑا تھا اور اس کی کمر قابط اللہ کی چھت کے برابر تھی اتنا اس کا قد تھا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بنا دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا اور جبریل مجھے اشارے سے توازو کا حکم دے رہے ہیں تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے جس طرح مالک کی دہلیس سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ انتہائی عجز کے ساتھ کھاتا ہے ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے اکڑ کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بلکل سیدھے ہو کہنی تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیہ کی حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے اور فرماتے میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اس کے عبد اور اس کے بندے بیٹھتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے ایک نراکہ کریم علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام قدید کھا رہے تھے یہ خوشک گوشت جو کر کے اس کو بعد میں جب پکایا جاتا ہے تو اس کو قدید کہتے ہیں یا سریت تھی حضور کھا رہے تھے تو ایک خاتون وہ گزری اور اس کے بارے میں اہلِ علم کہتے ہیں کہ وہ بڑی زبان دراز تھی اور وہ مردوں کو بھی ایسی ایسی باتیں کرتی کہ لوگ جو ہے وہ اس کی شر سے بچا کرتے تھے تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جس طرح کے عبد کھاتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں عبد نہیں ہوں تو کون عبد ہے فرمایا میں سب سے بڑا عبد ہوں تو جب یہ بات سنی تو اس کے قدم رک گئے اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضوری آپ پھر اکیلے کھا رہے ہیں مجھے بھی کھلائیں تو حضور نے ایک لکمہ اٹھایا فرمایا لو تم بھی کھالو تو اس نے کہا یہ نہیں بلکہ جو آپ کے موں میں ہیں میں وہ کھانا چاہتی تو حضور علیہ السلام نے اپنے موں کا نوالہ نکال کر کے اس کے موں میں ڈال دیا تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی زبان پر کبھی فہش بات آئی نہیں تھی حضور کے جھوٹے کی وہ برکت تھی اور اس کا وہ فیضان تھا کہ اس کے اندر ایسی روشنی ہو گئی پہلے وہ سخت لعان تھی گالیاں دینے والی تھی اور فہش گفتگو کرنے والی تھی لیکن حضور علیہ السلام کے جھوٹے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اس کی زبان کو حسن بھی دے دیا اور جمال بھی عطا فرما دیا تو حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ آقا کریم زمین پہ بیٹھ کے کھاتے جھوک کے کھاتے فرماتے میں ایسے کھاتا ہوں جس طرح عبد کھاتے ہیں وَيَلْبَسُ الْغَلِيزِ اور آقا کریم علیہ السلام موٹے کپڑے پہنتے تھے باریک ترین کپڑے پہننے سے حضور نے گریس کیا ہے اور یہ وَيُتِيلُ السَّلَاةِ اور حضور کی نماز لمبی ہوا کرتی تھی وَيُقَسِّرُ الْخُطْبَةِ اور خطبہ حضور مختصر فرمایا کرتے تھے وَلَا يَعْنِفُ اَن يَمْشِعَ مَالْعَرْمَلَةِ وَالْمِسْقِينَ فَيَقْدِ لَهُ الْحَاجَ اور حضور علیہ السلام اس بات میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے کسی مسکین کسی لاچار کسی بیوہ کسی یتین اور کسی مسکین کے ساتھ چلیں اور اس کے کام آئیں اور مصیبت میں اس کا دکھ بانٹ دیں اور اس کی حاجت کو حضور پورا فرما دیں یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے وہ روشن پہلو ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت زمانے کے سامنے ایسا نور بانٹتی ہے ایسے اجالے پھیلاتی ہے ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ یہاں رکیں اور میں ابھی آتا ہوں تو آقا کریم علیہ السلام اس کے انتظار میں وہاں رکے تین دن گزر گئے اور وہ نہ آیا چونکہ حضور وعدہ کر چکے تھے کہ میں تیرے آنے تک یہاں رہوں گا تیسرے دن اس کو جا کے یاد آیا تو وہ واپس پلٹا تو آقا کریم نے جواب میں صرف اتنی بات کہی آپ نے فرمایا یا فتح قد شکک تو علیہ اے نوجوان تُو نے تو مجھ کو مشکت میں ڈال دیا موسیقا موسیقا موسیقی